بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سنی اتحاد کون سر اس کے پینتیس آزاد ارکان نے ایک مرتبہ پھر مناسب وقت کا انتظار کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کو کس بات کا پشتاوہ ہے اور کچھ دیگر موضوعات ہیں بڑے اہم لیکن سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ کہ یوانِ صدر میں بیٹھے ہوئے تھگ عارف علوی کی کلب بیجتی ہو گئی اور اس بیجتی کا ابھی تک کسی نے نوٹس نہیں لیا نہ ہی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر کوئی داد و فریاض سنائی دی گئی ہے کچھ بھی یعنی یہ قسم کو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے خاصی اچھی خاصی بیجتی ہوئی ہے ہوا یہ کہ جب حلف برداری کی تقریب تھی اس سے پہلے تو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل یہ خبر نشر کی جاتی رہی تھی کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ وزیر عظم شہباز شریف سے حلف نہیں لیں گے اور شہباز شریف صاحب کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا حالانکہ مسئلہ کیا ہونا تھا چیئرمنٹ سینر سے وہ حلف لے لیتے متبادل طریقے موجود ہیں اور اس سے پہلے عارف علوی نے پچھلی مرتبہ جب وہ عمران خان کی حکومت تحریکے عدم اعتماد کے رتیجے میں رخصت ہوئی تھی تو اس وقت جب حلف اٹھایا تھا تو عارف علوی نے اس وقت بھی انکار کیا تھا تو کیا ہو گیا تھا بہرحال اب عارف علوی صاحب کو کیا ٹیلی فون گیا کیا دھمکی گئی کیا انتباہ گیا یا اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ میری رخصتی کے موقع پر مجھے گارڈ آف آنڈر نہیں دیا جائے گا یا جو بھی بات ہوئی اس نے جناب کانسنٹ ظاہر کیا اور پیغام بھیجا کہ جی میں حلف برداری کے لیے تجار ہوا آپ تشریف لائیے تو چنانچہ وہ تشریف لے گئے حلف برداری ہوئی حلف برداری میں وزیراعظم کے حلف برداری کی تقریب میں کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا کرتا ہے اس لیے کہ یہ ایک رسمی کاروائی ہوتی ہے اور وزیراعظم آتا ہے حلف پڑتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں کوئی چائے وائے پیتے ہیں اور پھر اس تقریب میں اوورال کوئی خبر نہیں ہوتی اسوائے اس کے کہ جو کارعین یا ناظرین بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں کہ ایوان صدر میں کون کون تھا آرمی چیف آیا کہ نہیں آیا کتنے لوگ آیا مہمان کتنے تھے کس مہمان نے کیا بات کی اس طرح کی کچھ چھوٹی مٹی باتی ہوتی ہیں کوئی ایونٹ فیسے تو تاریخی لحاظ سے تو یہ بڑا اہم ایونٹ ہوتا ہے کہ وزیراعظم حلف اٹھا رہا ہے لیکن اس میں خبریت کا لحاظ سے کوئی دلچسپی کی چیز نہیں ہوتی لیکن اس تقریب میں دلچسپی کی چیز ہو گئی اور وہ یہ تھی کہ ایوان صدر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا آرمی کی قیادت تھی سیاسی قیادت تھی دونوں بڑی پارٹیاں اس کے اتحادی پارٹیاں بہت سارے اخبار نویز سفارتی حلقے جتنے بھی مہمان ڈیکیٹریز آتے ہیں سارے آئے اس میں لیکن کسی نے آرف علوی سے مسافعہ کی زہمت نہیں کی سوائے وہ جو رسمی مسافعہ ہوتا ہے نا کہ رسیب کرتے وقت جو مسافعہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی نے اور اس مجلس میں آرف علوی تنہا بیٹھا رہا پھر بعد میں حلف کے بعد بھی کوئی اس کے قریب نہیں گیا یہ بڑا ایک نوکھا ماجرہ تھا کیونکہ جب بھی صدر محمد قدر بہرحال صدر ہوتا ہے چاہے اس کے عدے پر کوئی بھی بیٹھا ہو تو اس کے طرف مہمان متوجہ ہوتے ہیں کوئی وزیراعظم سے بات کر رہا ہوتا ہے تو کوئی آرمی چیف سے بات کر رہا ہوتا ہے تو کوئی صدر کے پاس آ جاتا ہے اس کے پاس کل کوئی نہیں گیا اور صرف یہاں تک ہی ماجرہ نہیں تھا بلکہ جب تقریب ختم ہوئی تقریب یعنی حلف برداری کے رسم مکمل ہو گئی تو اس کے بعد جو مہمانوں کو روایتی چائے دی جاتی اس ایوانِ صدر کے طرف سے اب پتن یا عارف علوی نے خود کہا تھا یہ ایوانِ صدر کے عملے نے فیصلہ کیا کہ یہ چائے تو دینی ہوتی ہے تو چائے پینی کے لیے سارے مہمان وہاں بیٹھے آپس میں ٹولیاں بنا کر گپ شب کی باتیں کی علوی کے پاس کوئی نہیں آیا کسے نے اس کو لفٹ کرانی تو دور کی بات ہے اس طرح اگنور کیا جیسے یہ صحابی ایوانِ صدر میں موجود ہی نہیں ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایوانِ صدر کی یہ چائے کی تقریب جاری تھی کہ علوی صاحب خموشے سے اٹھ کر اپنے کسی کمرے میں چلے گئے جا اپنی حسرتوں پر آسو بہا کے سو جا اس طرح کی کیفیت اس پر تاری ہوئی تو یہ تو ہر کچھ بھی نہیں ہے اس شخص نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے آئین ٹوڑا ہے دیشت گردی کا ارتکاب کی ہے دیگر جرائم کے علاوہ اس کے یہ آئینی جرائم ہیں اس پر تو کیس چلنا چاہیے اور مجھے سخت افسوس ہوگا کہ اگر جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ اس کو یعنی اس کی درخواست پر معافی مل جائے گی اس نے پچھلی مرتبہ ایک رابطے میں یہ کہا تھا کہ مجھے ایوان صدر سے بائزت طریقے سے رخصت کیا جا اور مجھ پر بعد ازاں کوئی مقدمہ نہ چلایا جائے یہ خبرائی تھی اس کے بعد اس کی نہ تصدیق ہوئی نہ اس کی تردید ہوئی پتہ نہیں کیا معاملہ تھا لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بات ظاہر ہے اس افسوس کی قابل ہے کہ پاکستان میں سنگین قومی مجرم بڑے بڑے غدار اسی طرح چھوٹ جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی ان سے باز پرس نہیں کرتا تو یہ پینتیس آزاد ارکان جو ہے سنی کانسل کے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی ایک نکتے پر تو زور دیا جا رہا ہے حبارات میں اور میڈیا میں دوسرے نکتے پر غور نہیں کیا جا رہا وہ میں بتاتا ہوں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ سنی کانسل کو جو بھی اس تنظیم کا نام ہے اس کو آزاد وہ خصوصی بخواتین کی سیٹیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس تحریک نے جب الیکشن کے حوالے سے جو مطلوبہ مدت ہوتی ہے اس کے اندر اندر اس نے اپنی کوئی لیسٹ جاری نہیں کی تھی بلکہ اس نے تو خط لگی دیا تھا اس کے کانسل کے صدر نے کہ ہم چونکہ الیکشن لڑی نہیں رہے ہمارے امیدوار جو ہیں اس لئے ہمیں مخصوص سیٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہیں خیر وہ خط اضافی تھا اگر نہ بھی لکھا جاتا تو قانونی پوزیشن وہی رہتی تھی جو کہ ہے اور وہ قانونی پوزیشن یہ تھی کہ چونکہ اس نے کوئی لسٹ نہیں دی تھی اس لئے اس کو سیٹیں الارٹ نہیں کی جا سکتے یہ قانونی نکتہ ہے اور الیکشن رولز کے اندر ہے یہ قائدہ قانون اس حکومت نے نہیں بنایا پہلے سے چلا آ رہا ہے اس لئے اس کو کسی ہائی گوٹ میں چیلنج کریں گے تو بیکار جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی عدالت ان کو ریلیف نہیں دے گی اب اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ پی ٹی آئی ان خصوصی سیٹوں سے محروم ہو گئی جہاں تک کہ یہ اس بات کا تعلق ہے کہ یہ سیٹیں باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائے تو پانچ الیکشن کمیشن کے یہ ٹریبونل تھا جو ان کے عدالت تھی ان کے پانچ میں سے چار ارکان نے اس بات کے حق میں فیصلہ دیا لیکن ایک رکن نے اختلاف کیا اختلاف اس بات پر نہیں کہ سیٹیں دی جا سکتے ہیں یا نہیں دی جا سکتے ہیں اس معاملے میں وہ مستفق تھا لیکن اس بات پر وہ اس نے نکتہ یہ دیا کہ یہ جو سیٹیں خالی رہ گئی ہیں یہ خالی رہنے چاہیے یہ دوسری سیاسی پارٹی کو نہیں دی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی معاملات پر اس نے پانچ رکنی فیصلے میں وہ پوری طرح اتفاق کیا اس نے اس میں شریک تھا اچھا اگر اب یہ سیٹیں دوسری پارٹی کو ملتی ہیں اور ظاہر ہے یہ ملیں گی مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ اور پیپلز پارٹی کو دوسری نمبر پر اگر یہ عدالت میں چیلنج نہ ہوئی یہ نکتہ عدالت میں چیلنج ہوگا اور سماعت کے قابل کم سے کم ضرور ہوگا اب پتہ یہ عدالت کیا فیصلت دے گی کہ یہ سیٹیں خالی رکھی جائیں یا تقسیم کر دی جائیں اگر تقسیم کر دی جاتی ہیں تو حکوران اتحاد کو دو اتحائی سے زیادہ اکثریت مل جائے گی اور وہ قانون سازی کے قابل ہو جائے گی لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ سیٹیں تقسیم ہو جائے گی لیکن اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ عدالت ان سیٹوں کو خالی رکھنے کا حکم دے جس دوسرے نکتے پر توجہ نہیں دی جاری وہ یہ ہے کہ اس فیصلے میں یہ بات پوائنٹ اٹھ کی گئی ہے کہ سنی کانسل کے صدر صاحب جو تھے انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا اب آگے اس کے انہوں نے کچھ نہیں لکھا لیکن اس بات کا از خود مطلب یہ نکلتا ہے کہ سنی کانسل جو ہے سنی پارٹی جو بھی اس کا نام ہے وہ انتخابی پارٹی نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے رولز کے تحت تجھ انتخابی پارٹی اس کو کہتے ہیں جو اپنے نشان پر الیکشن لڑے اور کم سے کم اس کو ایک سیٹ ملے تو تب وہ الیکشن کمیشن کی اس فیرست میں اس کا نام آ جاتا ہے جو سیاسی پارٹیوں پر مشتمل ہوتی ہے سیاسی پارٹیوں کے نام جس میں درج ہوتے ہیں کہ یہ سیاسی پارٹی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی تحریک الیکشن کمیشن کے رول کے تحت کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے ظاہر ہے اس کا کوئی امیدوار جیتا ہی نہیں اس کا جو صدر تھا حامد رضا اس کا نام تھا کیا تھا وہ ضرور جیتا لیکن وہ آزاد ہے اس سے اس نے کنٹیسٹ کیا اور یہ بات الیکشن کمیشن کے فیصلے میں لکھی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ آزاد ہی گنے جائیں گے انہیں کسی پارلیمانی پارٹی کا رکن تصور نہیں کیا جائے گا یہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے ظاہر ہو گیا تو اب ناظرین کیا ہوگا اس کا اندازہ کرنے کے لیے آپ بیک ڈیٹ کی خبر سن لیجئے بیک ڈیٹ کی خبر یہ ہے کہ پینتیس ارکان پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے انتخابات جیتنے کے فوراں باگ لیکن یہ شیر مروت علی زفر اور یہ دوسرے گوھر اور اس کے علاوہ پانچ چھے وکیل اور ان سے ملے انہیں قانونی پوزیسیو سمجھائی انہیں ڈرایا کہ آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور نہل بھی ہو جائیں گے اور اس سے بڑھ کر جو ترغیب دی گی وہ یہ تھی کہ آپ کو اس بارے میں جلدبازی کا فیصلہ نقصان دے گا اس لیے کہ آئی ایم ایف امریکہ ان سب سے ہمارے رابطے ہیں ہم ان سے رابطے کر رہے ہیں یہ حکومت کی نگران حکومت یا فوج کی گردن پر انگوٹھا رکھ کر ہمیں اقتدار دلوائیں گے یہ یقین دانیہ انہوں نے کروائیں اور یقین دانیہ کروانے کے لیے انہوں نے بہت ساری تفصیلی وجوہات بھی بیان کی کہ دیکھیں ہمارے امریکہ میں فلاں فلاں سے رابطے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ رابطہ ہے یورپی یونین ہمارے پیچھے ہے حالانکہ یہ ان میں سے کوئی بھی ان کے پیچھے نہیں ہے لیکن ان کو انہوں نے باور کرا دیا کہ آپ پشتائیں گے اور جس طرح انہوں نے کنونس کرنا چاہا انہیں کنونس کرنے میں کامیاب رہے اور وہ باز آگے اب یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی یہ نئی صورتحال کے دو حصے ہیں ایک تو یہ الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے لیکن دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے حالات کیا ہیں اور آنے والے حالات ناظرین یہ ہیں کہ تمام طرح پروپگنڈے کے باوجود یہی کمپنی چلے گی اور پورے پانچ سال چلے گی یہ الگ سوال ہے یہ کچھ ڈیلیور کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی ہے عوام کو ریلیف دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے کہ معاشی بہران پر قابو پا لے گی یا نہیں پا لے گی اس بات سے قطع نظر بندو بس پانچ سال کے لیے ہے اور یہ بات ان پینتیس آزادوں کو بھی سمجھ میں آگئی ہے کہ تصویر وہ نہیں تھی جو ہمیں پی ٹی آئی کی وکیلوں نے دکھائی تصویر تو کچھ اور ہے اب جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے پی ٹی آئی کی لیے صورتحال دن بدن مایوس سے مایوس کن ہوتی جائے گی جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے مسلسل دو ہفتوں میں دو انہوں نے احتجاجی کالے دی اور دونوں ناکام ہو گئے اور دوسری کال جو تھی وہ پہلے کے مقابلے میں بھی زیادہ ناکام رہی اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے جو پی ٹی کے ہمدر تھے ٹی وی چینلز پر بیٹھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ دراصل بارش ہوئی تھی حالانکہ بارش پورے پنجاب میں تو نہیں ہوئی تھی پورے پاکستان پر تو نہیں ہوئی تھی بارش کی وجہ نہیں تھی لوگ نکلے ہی نہیں سوائے راول پنڈی کے جہاں ہزار بارہ سو سے زیادہ کا جلوس نہیں تھا شیر افغن مربط جو ہر ایک سے لڑتا پھرتا ہے تو اس جلوس کے علاوہ پورے پاکستان میں ان کے جو لوگ نکلے وہ انگلیوں پر گرے جا سکتے ہیں چلیے دو ہاتھوں کی انگلیوں نہ کریں آپ دو ہاتھوں اور دو پاؤں دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی انگلیاں گل لیں تو اس حساب سے لوگ تھے درجنوں کے حساب سے لوگ تھے کہیں بیس پچیس کے حساب تھے بلکہ ایک شہر میں تو پانچ افراد کے جلوس کی تصویر آئی اور وہ شہر پختونخواہ کا تھا پانچ افراد وہ بینر انہوں نے اٹھائی ہوئے وہ پلیکارڈ انہوں نے اٹھائی ہوئے ہیں کہ عمران تیرے جان سار بے شمار بے شمار تو اس کے علاوہ اب اطلاع تو یہ بھی ہے اطلاع کیا ہے بلکہ یہ پکی خبر ہے کہ جس طرح عمران خان ناراض ہوا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں مریم نواز صاحبہ کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی نے یا آزاد سنی کونسل نے بائی کارٹ کیوں کیا واک آٹ کیوں کیا اسی طرح اس نے اس بات کی ریبورٹ بھی طلب کر لے کہ اس دوسری کال کی نکامی کا بھی ذمہ دار کون ہے یہ کیوں نکام ہوئی اور پھر اس مسئلے پر ان کے راولپنڈی والے آفیس میں وکیلوں کے درمیان جو اس بہتجاجی کال کو کامیاب بھرانے کے ان کو ذمہ داری دی گئی تھی ان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی جھگرا بھی ہوا ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھڑایا گیا کہ تمہارا قصور ہے تم نے یہ نہیں کیا تمہارا قصور ہے تم نے وہ کیا اس طرح کے باتیں بھی ہوئی ہیں تو اس بات نے عمران خان کے مزاج مزید برہم کی ہیں اور وہ پہلے کے مقابلے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ زیادہ چٹڑا ہو گیا ہے اسحاب زدہ تو وہ پہلے دن سے یہ ہو گیا تھا جب سے وہ جیل گیا ہے وہ اسحاب زدہ ہے اور اس اسحاب زدگی کا ثبوت جب وہ عدالت میں پیشی کے لیے آتا ہے تو اس سے وہ تمام مواقع پر آپ کو ملتا ہے اگرچہ یہ ان کے صحافی ہیں پیڑ وہ تو یہی کہیں گے کہ عمران خان پہلے کی طرح کھڑا ہوا ہے تو کیا وہ لیٹ کر آئے زمین پر گھسرتا ہوا ہے پہلے کی طرح کھڑا ہوا نہیں ہے اس کی باتیں ہیں جس طرح وہ باتیں کرتا ہے پجابی میں اس کو کہتا ہے باتہ یا مارنا کہ یہ بلب کیا لگا ہوا ہے یہ کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے یہ کرنر مجھے دیکھ رہا ہے اور اس طرح کی باتیں تو یہ اسحاب زدگی کا ثبوت ہیں تو اب وہ پہلے سے زیادہ چٹڑا ہو گیا ہے تو اب نئے حالات میں یہ پینتی سرکان جو ہے انہوں نے پھر انتظار شروع کر دیا ہے کہ کب ہمیں کال آیا اور مناسب کیونکہ ان پر اب کوئی قید نہیں ہے فلور کراسنگ کی جب سنی کانسل الیکشن کمیشن کے کاغذات میں کوئی پارلیمانی پارٹی ہے ہی نہیں تو اس سے فلور کراسنگ کا کوئی قانون بھی لاغو نہیں ہوتا تو یہ پینتی سرکان آپ کدھر جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے یہ ان بلاک مسلملیگ میں چلے جاتے ہیں یا ان میں سے کچھ پیبرز پارٹی میں چلے جاتے ہیں یا ایک اپنا الگ دھڑا بنا لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا آنے والے ہفتوں میں لیکن کیا کرنا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا یعنی میرے پاس یہ اظہار ہے ان کے رجحان کے بارے میں میں نہیں جانتا کہ ان کا رجحان کس طرف ہے پیبرز پارٹی کی طرف زیادہ ہے یا مسلم لیگ نون کی طرف زیادہ ہے اس لیے کہ اس وقت ایک غیر یقینی کی فضا تو پیدا کر رکھی ہے نا ہمارے جار لوگوں نے کہ پتہ نہیں کل کو پیبرز پارٹی اس حکومت سے علاق ہو جائے گی اور یہ سسٹم دھڑام سے گھر جائے گا حالانکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سسٹم چاہے لشتم ہے چاہے پشتم ہے یہ پانچ سال کے لیے آیا ہے پانچ سال سے پہلے نہیں جائے گا کمپنی اسی کمپنی پر گزارہ کرنا پڑے گا اگر قسمت ہوئی پاکستانیوں کی تو یہ حکومت ڈیلیور کر پائے گی کوئی اچھے کام کر لے گی اگر بدقسمتی یہ جاری ہے تو نہیں کر پائے گی کیونکہ جب شہباز شریف کی سربراہی میں حکومت بنی تھی عمران خان کے بعد تو اس سے بھی بہت سارے لوگوں نے امیدیں لگائی تھی کہ یہ اب معاشی بران اور یہ دوسرے مسائل پر قابو پا لے گے اور کوئی اچھی گورننس کا مظاہرہ ہوگا نہیں ہوا وہ توقعات پوری نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے اس مرتبہ الٹ معاملہ ہو جائے یعنی اس مرتبہ سب نے یہ خیال باندھ لیا ہے یہ حکومت کچھ نہیں کر پائے گی تو یہ خیال بھی تو غلط صاحبہ سے ہو سکتا ہے بعض اوقات ایک ایسے کھلاری سے اچھا کارنامہ سرزد ہو جاتا ہے جس کے بارے میں یہ اتفاق رہے ہوتا ہے کہ یار یہ تو سب سے پشلہ اور نکمہ کھلاری ہے اس نے کیا تیر مار لینا اور وہی تیر مار لیتا ہے اور خاص طرح پر جب پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے بارے میں جو تصویر بن رہی ہے وہ بہت پازیٹیب ہے بہت اچھی تصویر ہے اور چند ہی دنوں میں انہوں نے ایک مصبت نقشہ وہاں کے دلوں میں پیدا کیا ہے اللہ کرے آگے چل کر بھی کامیابی حاصل ہو قومی اسمبلی میں گھنٹا گردی کرتے رہے پی ٹی آئی والے اور اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا کہ جب بلاول بھٹو نے تقریر شروع کی تو ان لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دی پہلے نارے لگایاں پھر گالیاں اب ظہر ہے اگر پی ٹی آئی کا کوئی کارکن ہو چاہے وہ ایم این نے ہو چاہے وہ گلی کا کارکن ہو وہ گالیاں نہیں دے گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی تو بلاول نے ایک ہی فکرہ کہہ کر ان کو ان پر جیسے بھڑے چھوڑ دی یعنی بھڑوں نے انہیں کٹ لیا اس طرح وہ بابلے ہو گئے بلاول نے کہا کہ سپیکر صاحب یہ تو اب گالیاں دینے لگے ان کارٹونوں کو سمجھائیے بس اس کے ان کی پچاس گالیوں کے مقابلے میں ایک کارٹون کا جو خطاب تھا وہ ان پر چپک گیا اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے اور دانت وہ کچ کچانے لگے کہ اب کیا کریں تو یہ ان کی حالت ہے قومی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی کے ذکر آیا تو جناب یہ سن لیجئے کہ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں نعرے لگا کے ہلڑ بازی کر کے گنڈا گردی کر کے گالیاں دے کے جوتے یا سلیپر یا شاپر یا کوئی بھی چیز اچھال کے وہ حکومت کو ختم کر دیں گے تو یہ پھر قابل داد بات ہے کیونکہ دنیا میں یہ پھر پہلی مثال ہوگی کہ کوئی حکومت قومی اسمبلی میں نعروں کی وجہ سے نہیں چل سکی قومی اسمبلی میں چاہے آپ نعرے لگائیں چاہے آپ کرسیاں توڑ دیں چاہے آپ اپنے ہی سر پھول لیں چاہے کسی دوسرے کا سر پھول لیں حکومت ان چیزوں سے نہیں جایا کرتی حکومت جانے کا امکان اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہوتا ہے سڑکوں پر زبردست ایجیٹیشن ایسا ایجیٹیشن جو ملک کو موتل اور مفروض کر دے پیہ جام ہو جائے سڑکے بند ہو جائے جیسا کہ سیونٹی سیون کی تحریک میں ہوا تھا اس کے بعد ویسی تحریک نہیں چلی اور یہاں پی ٹی آئی کا خانہ خالی ہے اس کے خاتے میں اس کے پاس ایسی کوئی سٹریٹ فورس موجود نہیں ہے جو جلوس نکال سکے اس سطح کے یہ سو پچاس کے یہ ہزار دو ہزار کے بھی اگر یہ جلوس نکالنا شروع کرتے تو اس سے کوئی صحت حکومت کی صحت پر فرق نہیں پڑتا ہاں ایک ایریٹیشن ضرور ہوتی ہے جو حکومت کے حامی ہوتے ہیں ان کو ایک ایریٹیشن ضرور ہوتی ہے ناظرین نواز سریف صاحب کو پشتاوہ ہے ان کے دو اتحادی ان سے ناراض ہو گئے مولانا حضر الرمان اور محمود اچکزائی صاحب اب ان دونوں پر میں مختصر بات کروں گا پہلے محمود اچکزائی صاحب پر ان پر چھاپا پڑا ہے ان کے گھر پر کہ وہاں ان کے پاس کوئی غیر قانونی افغان شہری مقیم تھا اور یہ اچھی بات ہے بڑا ضرور اس کو نگالنا چاہیے اس کو ملک سے جو غیر قانونی افغان شہری پاکستان میں رہ رہا ہے لیکن پختونخواہ میں جو گنڈا پور ہے اس کے پاس تو سیکروں افغان غیر قانونی افغان لوگ موجود ہیں دہشت گرد موجود ہیں اس کو تو اپنی وزیر اللہ بنا دیا اور محمود اچکزائی صاحب پر اپنی اس لیے چھاپا مارا کہ وہ صدارتی الیکشن پر آمادہ ہو گیا حالانکہ یہ اس کا حق ہے اور اس کو لڑنا چاہیے ان کو تو اپریشئر کرنا چاہیے مقابلہ ہوگا جیتنا تو زرداری نے ہے لیکن ایک اپوزیشن کو میدوار ہوگا کنٹیسٹ ہوگا تو یہ پتہ نہیں کس نے چھاپا مارنے کا مشورہ دیا اور محمود اچکزائی صاحب وہ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب پر جب بھی مسئبت آئی سب سے بڑھ کر ساتھ محمود اچکزائی صاحب نے دیا پارلیمیٹ میں بھی اور جلسوں میں بھی اور اسی طرح مولانا فضل الرمان صاحب لیکن اب نواز شریف صاحب کی مجبوری دیکھئے کہ وہ ان دونوں سے ہونی والی زیادتی پر اظہارے افسوس بھی نہیں کر سکتے یہ ان کی بھائی میاں شہباز شریف صاحب کی سیاست ہے کہ مولانا فضل الرمان جنہوں نے حکومت کے چھکے چھڑا دیئے تھے بڑے بڑے دھرنے دے کر اور عدلیہ کو اگر کچھ لگام ڈالی تھی بندیال والی عدلیہ کو تو وہ مولانا فضل الرمان نے ڈالی تھی اور ان کو پختون خواہ میں زبردست دھاندلی کی ذریعے ان کی بڑی تعداد میں سیٹوں سے محروم کر دیا گیا اور مسلم لیگ نون اس پر اظہارے افسوس بھی نہیں کر سکتی تو یہ اس بات پر ہم انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں مزید بات کریں گے لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب نے اپنے ایک بیان میں یہ صاف علواظ میں کہا ہے کہ سندھ اور پختون خواہ میں الیکشن خرید دے گئے ہیں جال سازی ہوئی ہے نتیجے بدلے گئے ہیں اور سندھ میں تو ایک دو سیٹوں کا مسئلہ ہے تو ان کا اصل ٹارگٹ تو ہوا پختون خواہ صبح تو یہ انہوں نے پی ٹی آئی پر چار شیٹ کیا ہے اداروں کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی پر چار شیٹ کیا ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی اگر کچھ امید ہے مولانا فضل الرمان سے کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے تو یہ امید اپنی موت آپ مر کے یہ مولانا پوزیشن میں بیٹھیں گے جہاں حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے یہ تو دیکھنی وری بات ہے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر وہ کچھ نہیں کریں گے تو اب دیکھیں نواز شیٹ صاحب اس پشتاوے کا بدعویٰ کیسے کرتے ہیں اس پشتاوے کو کیسے دور کرتے ہیں اصول تو یہ کہتا ہے کہ ان کو فضل الرمان اور اچھک زہید دونوں کے ساتھ ہونے والی دھاندلی پر ایک رسمی بیان ضرور دینا چاہیے اور ان سے اظہار یقیتی کرنا چاہیے لیکن بہرحال پاکستان کی سیاست ان دنوں کچھ عجیب سے موڑ مڑی ہے اور بہت سارے معاملات کی ہمیں یا آپ کو یا عوام کو یا مبسرین کو یا صحافیوں کو تو کیا سمجھ آئے گی جنہوں نے یہ صورتحال پیدا کی ہے خود ان کو بھی سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ صورتحال اب ہمیں کس طرف لے کر جائے گی فرحال تو اسی خبر پر گزارہ کیجئے کہ یہ کمپنی پانچ سال چلے گی ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ کے لئے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی کہ تب تک لئے خدا حافظ